اللہ علیکم دوستو کیسے ساتھ دوست خریر سے ہیں دعا کر تو آپ خریر سے ہوں گے دوستو گوڈ نیوز تو نہیں ہے فیلال ان کے لیے جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا جن کے پاس ہے پیسہ نہیں ہوتا کوئی ہوتا تو ہے جو جتنا اللہ نے ریا وہ تو ہے لیکن کچھ زیادہ رچ قسم کا اگر آدمی نہیں ہے تو وہ سکیور نہیں ہے اس وقت یہ ویڈیو ہے جناب ڈارو کوئین جو ہے نا کوئین ڈارو سوری میں تو کبھی اس کی ویڈیو ہیتن دیکھتا نہیں تھا لیکن نا آپ جو کہ خبر چل رہی ہے تو اس سے میں نے کہا کہ میں ایک جو میں نے اپنی سرچ کے والے سے ویڈیو اور اپنا جو موقف ہے وہ دینا چاہتا ہوں نا اس حوالے سے ویڈیو بنانا چاہتا ہوں کوئین ڈارو یہ لگے جناب بڑی فنی ویڈیو بناتی رہی ہیں ٹھیک ہے میں نے اس پر سرچ کی ہے ساری اور اس کے خامد نینا اس کو مطلب بہت ہی سپورٹ کیا ہے خامد کی سزا جو سپورٹ کیا ہے اس نے اس کو کیا ملی ہے ہر بندے کو پتا ہے کہ کوئین ڈارو اس وقت جو ہے نا وہ فرار ہو چکی ہے پہلے خامد کو چھوڑ کر دو بچوں کو چھوڑ کر وہ آگے ایک رئیس آدمی کے ساتھ جو ہے نا یوکے میں اس وقت جوانا رہ رہی ہے ٹھیک ہے جی اس کی اپنی ذاتی زندگی ہے وہ جیسے مرضی چاہے گزارے لیکن یہ ایک سبق ہوتا ہے ہے یہ ایک سیکھنے کا وقت ہوتا ہے ہر اس انسان کے لیے جو کسی پر بھروسہ کرتا ہے کسی پر اعتماد کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے یہ ایک سبق ہے یہ ایک وقت بتاتا ہے سبق ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور ازادی جو ہوتی ہے نا وہ کسی ہاتھ تک ممکن ہونی چاہیے ازادی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ نہیں ازادی ہونی چاہیے اب جب وہ لڑکی آن لائن بیٹھتی تھی لائیو آتی تھی اور ساتھ میں گفٹ بھی اور گفٹ بھی خیالو آکے جو خیالات ہیں ان سے یعنی توقعات ہیں ان سے بھی زیادہ جو گفٹ ہیوی اور مہنگے قسم کے آنے شروع ہو گئے تو اس آدمی کو اس خامد کو کیر کرنی چاہیے تھی اور اس کو اس کی جانج پردال کرنی چاہیے تھی اتنی ازادی دینے کا اس کو صلح ملا ہے عورتوں کے لیے بھی سبق ہے دیکھ لیں اگر ایک انسان دوسرے انسان یعنی عورت پہ اپنی بیوی پہ کوئی اگر بھروسہ کرتا ہے یا پھر اس کے بعد اس اس کو اس طرح چیٹ کیا جاتا ہے چاہے وہ مرد ہے یا چاہے عورت کی طرف سے ریاکٹ ہے ٹھیک ہے تو پھر جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو پھر یہ جو بھروسہ ہے اس پر اعتماد چوٹنے لگ جاتے ہیں پتہ آپ کو پہلے یہ علیج سہر کا جو واقع تھا ٹھیک ہے اور پھر وہ روتی رہی کہ میں نے اس طرح نہیں کیا میں نے اس طرح نہیں کیا جب آپ ایک آدمی ساتھ کونٹیکٹ میں ہیں آپ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور مہنگے سے مہنگا گفٹ لے رہے ہیں ٹھیک ہے گفٹ ہوتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک ہی بندہ آپ کو بار بار گفٹ دے رہا ہے تو اس کا بڑا مہربان ہو جگہ آپ پر تو اس پر جو اس کا جس کو کرنی چاہیے اس کو کرنی چاہیے اس کو کچھ کچھ کرنی چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ بلکل جو انا ایک سائٹ ہو جائیں اور جو انا اپنا اپنی بیوی خاص طور پر اس کے اوپر جو انا نظر ہی نہ رکھیں کہ اتنا بھروسہ اتنا اعتماد برحال اس بندے کو سلام ہے جی جس بندے نے اس کو مطلب بڑا اس کا اندر دل ہے بڑا اس کا جگرہ ہے جس نے اس لڑکی کو جو انا پورا سپورٹ کیا ہے ٹھیک ہے ازادی دیا ہے گھومنے کے ازادی دیا ہے سارا کچھ کیا لیکن جو اس کو سلح ملے ساملے ریاکٹ ملے وہ آپ کے سامنے آئے اس طرح اگر نظام چلتا رہا اس طرح اگر یہ ٹک ٹوک یا میڈیا پر اگر لڑکیاں یا لڑکیوں پر ان کے والدین نے یا ان کے خامد نے بھروسہ کرنا چھوڑ دیا کہ جو انا میڈیا پر تو یہی کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ اپنا فیوچر دیکھ لیں کیونکہ پتہ ہے کہ میڈیا اور جو آن لائن بھرک ہے جو آن لائن پیسہ ہے وہ اسی طرح نہیں آ سکتا ہے جس طرح مطلب جو آپ کا چینل ہونا چاہیے یا پھر یہ معاملات اچھی چیزیں پیش کر کے جس طرح قرآن پاک کی ہمدی سے قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ ٹیٹن کر سکتی ہیں آپ ٹکنگ کر سکتی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سکھانے اور پڑھانے کے بعد آپ کو انکم شروع ہو جاتی لیکن انہی میں اگر آپ غلط میڈیا کا استعمال کریں گی یا لوگ تو ذری بات ہے جب آپ ایک پرتے میں ہوتی ہیں تو آپ کو کوئی بندہ ٹچ نہیں کرتا اور جب آپ اوپنلی میڈیا پہ آ جاتی ہیں تو آپ کو ہر بندہ ٹچ کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی کمیٹ میں آپ میسنج کرتا ہے آپ کا نمبر مانگتا ہے آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے وہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کتنا سکیور ہیں کتنا سکیور رہ سکتی ہیں اور کتنا آنے والی جو لڑکیاں ہیں جو یوٹیوب پہ یا میڈیا پہ آنا چاہتی ہیں ان کے لیے کتنا آپ آسان راستہ دے سکتی ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے جی ویڈیو میں اگر کوئی لفظ جو ہے نا ساتھی چونکہ ان کی ذاتی صندگی تھی تو کوئی ڈار اور سہوا یا جو بھی ہے جو بھی ہے اس کو بڑا بھی لگے تو ہم اس پر تو نہیں جاتے لکھ رہے ہیں ایک پیغام جو آنے والی لڑکیوں کے لیے جو موجودہ لڑکیاں کام کر رہی ہیں آن لائن یا مثال کے طور پر یوٹیوب پہ یا ٹٹو پہ اچھا کنٹینٹ دیں گی تو آپ کا جو ایک نام بھی ہوگا آپ کا جو انا فیچر بھی کیا رہے گا آپ کی سیفٹی بھی رہے گی تو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ